بھارت اور قطر کے سنبند ہمیشہ سے اچھے رہے ہیں دوہزار آٹھ میں تدکالین پی ایم منموہن سنگھ قطر گئے تھے دوہزار پندرہ میں قطر کے راشترہ دیکھ شیخ تمیم بن بھارت کی یاترہ پر آئے تھے اس کے اگلے ہی سال پی ایم موڈی قطر کی یاترہ پر گئے تھے ویدیش منتری ایز جیشنکر کئی بار قطر جا چکے ہیں بھارت اور قطر کے بیس دوی پکشیے سنبند لگاتار مضبوط ہوئے ہیں قریب آٹھ لاکھ بھارتی ناغری قطر میں کام کرتے ہیں قطر کے ساتھ بھارت کا سمجھوتا ہے کہ قطر میں سزا پائے بندیوں کو بھارت بھی لائے جا سکتا ہے تو پہلا بکل تو بھارت کے پاس یہیں کھولا ہے کہ ہمارے پاس اگریمنٹ ہے اگر قطر مان لیجئے ایک سکنڈ کے لیے کہے گا جنہیں بہت گمبیر آروف ہیں کیا کر سکتے ہیں ان کو نہیں چھوڑ سکتے بھائی تو بھارت کا اگریمنٹ ہے کہ تم اب ہاں ٹھیک ہے کام کیجئے سبوت اور ان کو ہم کو سوپ دیجئے ہم اپنے ہاں کیس چلا لگے کیونکہ یہ بھارت نے اگریمنٹ کیا ہوا ہے تو پہلا بکل تو یہیں ہے قطر کے راشترہ دیکش کے پاس فانسی کی سزا کو ماف کرنے کا بھی ادھکار ہوتا ہے بھارت کے ناغریقوں نے چھما پرارتنا پہلے ہی ڈال رکھی ہے قطر کے ہیڈ آف سٹیٹ 18 دسمبر کو راشترہ دیوست یا رمضان کے دوران فانسی کی سزا ماف کرتے قطر کے ساتھ اچھے سمبندوں کی وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بھارت فانسی کی سزا پھائے اپنے ناغریقوں کو بچا لے گا یہاں بھارت اپنے سمبندوں کا استعمال کر سکتا کہ اتنے پرانے دوست ہیں یا تو ان کو ہم کو سوپ دو یا آپ ماف کر دو آپ کے پاس تو بھی کلپ ہے ہی آپ کرتے ہی ہو کر دو اتنا ہی نہیں بھارت کے پاس ڈپلومیٹک راستے بھی ہیں بھارت اپنے ناغریقوں کو بچانے کے لیے امریکہ کی بھی مدد لے سکتا ہے کیونکہ امریکہ اور قطر کے سمبند بہت اچھے ہیں قطر امریکہ کا ایک اچھا الائی ہے قطر میں امریکہ سب سے بڑا ویدیشی نویشک ہے قطر کے امپورٹ میں امریکہ کا سب سے بڑا یوگدان ہے امریکہ کی 120 کمپنیاں قطر میں کام کرتی ہیں قطر نے ستمبر میں پانچ امریکی ناغریقوں کو چین کے خلاف امریکہ کو بھارت کا سیوگ چاہیے امریکہ کے راشپتی جو بائیڈن کے ساتھ پی ایم موڈی کے اچھے سمبند ہیں یعنی امریکہ کی مدد سے بھارت قطر میں فانسی کی سزا پائے اپنے ناغریقوں کو بچا سکتا ہے بھائی ادھر سے نہیں مان لیجے مان لیجے ایک سکنڈ کے لیے نہیں مان رہے تو بائیڈن سے بات ہو سکتی ہے بہت زرہ دیکھئے اس پہ کچھ کیجئے امریکہ بھارت کو اپنا قریبی سیوگی مانتا ہی ہے میں تو امریکہ گیا تھا میں نے تو وائٹ ہاؤس کے اندر سے ریپورٹنگ کیے دیکھا ہے کہ دونوں دیشوں کے کتنے اچھے سمبند ہیں ناریندر موڈی کے لیے پورا دینر ہوا جو بائیڈن جو ہے کوئی ایک دم ایسا لگ رہا جو بائیڈن نے کہہ دیا تھا بھائی کہ وائٹ ہاؤس تو ناریندر موڈی کا دوسرا گھر ہے تو ایسے میں موڈی چاہیں گے جو بائیڈن کو بھی پھون کر سکتے ہیں اور مانا جانا چاہیے کہ امریکہ ایسے رشتوں کے بعد تو اب بھارت کی مدد کرے گا ہے گلوبل ڈپلومیسی میں بہت ساری چیزیں اندر ہی اندر چلتی رہتی ہیں اور ساری چیزیں ایک دوسرے سے انٹر کنیکٹڈ ہوتی ہیں لیکن دیکھتی نہیں ساتھی میڈل اسٹ کے بھی کئی دیشوں سے بھارت کے اچھے سمبند ہیں میڈل اسٹ کے ساتھ دیش قدان منتری موڈی کو اپنا سروچ سمبان دے چکے ہیں کچھ کے سمبند قطر سے اچھے نہیں ہیں لیکن کچھ کے تو ہیں تو ان سے بھی سیوگ لیا جا سکتا ہے یعنی ابھی بہت کبحچ بچے ہیں بہت دروازے کھلے ہوئے بھارت کے بعد ایسا نہیں ہے کہ آج فیصلہ آیا اور کل آٹھوں کو پھاسی ہو جائے گا آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی امریکہ نے ہماس کے قبضے سے اپنے دو ناغریت چھڑوائے تھے یہ دونوں ماں بیٹی تھے آتنگبادی اٹھا کر لے گئے بعد میں امریکہ نے قطر سے بات کی سوچی امریکہ اور قطر کا کیا ریلیشنشپ ہے کہ امریکہ قطر کو پون کر رہا ہے کہ جرہاں ہمارا وہاں فسے ہو ہیں دو لوگ ان کو چھڑاؤ ہماس سے پھر وہاں امریکہ کے بیدیش منتری ہی گئے پھر قطر کے ذریعے ہماس سے بات ہوئی کیونکہ ہماس کے سارے آتنگ کی تو وہ لیڈر جو ہیں وہ قطر میں ہی رہے ہیں وہاں بات ہوئی کہ بہت جڑا ان کا دیکھیں اپنا بھائی ہے اس کو چھڑیے پھر ہماس نے امریکہ کے دو بندگ چھوڑے یہ وہ بندگ تھے جنہیں ہماس نے سب سے پہلے چھوڑا تھے اسی سے آپ قطر کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں اور قطر کے لیے امریکہ کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں جب ہماس سے امریکہ کے بندگوں کو ریا کروا سکتا ہے قطر تو بھارت بھی اپنی ڈپلومیسی سے قطر میں اپنے ناغریکوں کو موت کے موت سے بچا کر لا سکتا ہے بھارت اپنے ناغریکوں کو بچانے کے لیے جو بھی ہو سکتا ہے وہ کر رہا ہے اور یہاں پر قطر بھی بھارت سے زیادہ اولجنے کی کوشش نہیں کرے گا کیونکہ بھارت کے آرثیق پراب سے قطر بھی انجان نہیں بھارت نے 2022-23 میں قطر کو 16,000 کروڑ روپے کا ایکسپورٹ کیا ہے قطر کو بھارت کھانے پینے کی بستووں سے لے کر کئی طرح کے آئٹم بیزتا ہے اسی دوران قریب 2200 کروڑ کے پیٹرولیم پروڈکٹ بھی ایکسپورٹ کیے گئے قریب 1600 کروڑ کی قیمت کے گہنے اور قیمتی رت نے ایکسپورٹ کیے گئے 1200 کروڑ سے زیادہ کا چاول قطر کو ایکسپورٹ کیا گیا بھارت آج کی ڈیٹ میں دنیا کی پانچویں سب سے بڑی ایکانومی جلدی تیسری بڑی ایکانومی بننے جا رہا ہے آج دنیا بھارت کی ایکانومک پاور کو بزبوطی دے رہا ہے کیونکہ وہ خود ایک ایک ایکانومی پاور بن چکا ہے یہ بھی ایک کبچ ہے جو قطر میں پانچو کی سزا پائے بھارتیوں کو بچا سکتا ہے بھائی جب امریکہ بھارت سے نہیں بھیڑ رہا ہے سیدھے سیدھے جب یوروپیہ دیش نہیں بھیڑ رہا ہے ان کو دیکھ رہا ہے کہ بھائیہ یہ تو ابھی لیڈر بنا ہوا ہے انڈیا اس سے تھوڑا بچکہ ہی رہو دنیا کے دیش بھارت کو بہت 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 بھولا رہے ہیں قطر اکیلا لڑنے بڑنے نکل جائے گا تو قطر بھی تو دیکھیں گا کہ ان آٹھ بھارتیوں کو فانسی دے کے مجھے کیا ملنا ہے نہیں ملنا ہے اور وہ بھائی 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 جب بہت پاک صاف دیش ہوتا تو سمجھ میں آتا ہے طالبانیوں کو بیٹھا کے کھانا کھلا رہا ہے حماس کے آتنگیوں کو بیٹھا کے کھانا کھلا رہا ہے اور یہ نیتکتہ کا گیان دے گا تو کون دنیا مانے گی دنیا بھی نہ پوچھے گی کہ سبوت تو دکھاؤ جیسے کینڈا سے لوگ پوچھ رہے ہیں نہ سبوت دکھاؤ قطر سے بھی تو پوچھیں گے کہ سبوت دکھاؤ